انسان کے لیے زندگی کے اندر سب سے زیادہ ضروری نظریاتی طور پر پختہ ہونا ہوتا ہے ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں اور جس نظریے کے ہم مالک ہوتے ہیں وہی ہماری ساری زندگی پر غالب رہتا ہے جو لوگ نظریاتی طور پر پختہ نہیں ہوتے اور جن کی فکریں مضبوط نہیں ہوتی اور جن کے خیالات خدا نہ خاستہ ٹوٹتے بکھرتے رہتے ہیں وہ عملی جد و جہد نہیں کر پاتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں یہ بات بھی اپنی زندگی میں ضرور یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نظریاتی طور پر پختہ ہیں اور فکریں آپ کی بڑی اساسی اور بنیادی ہیں اور آپ نے اخلاص کے ساتھ کسی رہ کا تائین کر لیا ہے اور اس پر آپ کاربند ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ آپ کی تائید ہی کریں اور آپ سبھی لوگوں کی گڑھ بک میں شامل ہو تو پھر آپ کوئی کارنامہ سر انجام دے پاتے ہیں بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اگر بہت سارے لوگوں کا مفائدہ کرتا ہے تو کچھ کے مفادات کو اس کی وجہ سے نقصان بھی پہنچتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض لوگ جب ان کی فکر سے ان کے نظریے سے حق کی بنیاد پر رائے کا اختلاف کیا جاتا ہے تو وہ بجائے حق کو قبول کرنے کے بعض اوقات مخالفت کرتے ہیں اور دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کی معذر اللہ ملامت نہ کی جاتی ہو جس کو سب لوگ ٹھیک سمجھتے ہو ایسا ہوتا نہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ باتیں نہ کریں البتہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں ہیں پتھروں کی طرح سخت لیکن فرماتے تھے اگر کندوں پہ سوار کرو گے نہ ان باتوں کو تو وجود تھکنے لگے گا اگر تم سمجھتے ہو واقعی یہ باتیں لگویات ہیں فضول ہیں تو کندوں پہ سوار نہ کرنا انہیں زمین کے اوپر رکھے ان کے اوپر کھڑے ہو جانا اللہ اپنے فضل سے تمہارے قد کو انچا فرما دے گا جتنے بھی بزرگانے دین انبیاء کرام علیہ السلام کے رستوں پر آپ کو چلتے نظر آئیں گے انہوں نے جیسے جیسے ہی کام کا آغاز کیا ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ پھول لے کے آ رہے ہوں اور ہر آدمی نے ان کی تائید کی ہو ہم بعض اوقات بڑا کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہم اصولوں پر ہونے کے باوجود بعض ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو اصولی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے نظریاتی لوگ نہیں ہوتے ہم سمجھتے ہیں شاید ان لوگوں سے ملنے سے کچھ بہتری آئے گی ایسا ہوتا نہیں ہر ایک کی گڑ گک میں آنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہوتا اور پھر اسلام کا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کروڑوں لوگ ہوں تو آپ کامیاب ہیں یہ مزاج بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی ہے کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد بھی نہیں ہو سر کی لیکن جناب نوح علیہ السلام کس لیے کامیاب گئے کہ وہ نظریے پہ تھے اور نظریے کی بات کرتے ہوئے دنیا سے رکھ ست ہوئے نظریے کی بات کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے چونکہ نظریاتی تھے نظریہ کبھی نہ چھوڑا جائے اپنے آپ سے یہ تیہ کیا جائے کہ میں جس نظریے پہ قائم ہوں مجھے حق کے ساتھ اسی کے لیے جدو جہد کرنی ہے جو آیاء کریمہ میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا اس میں یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی فرمائے یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ کے رستے میں جدو جہد کرتے ہیں اور یہ بنیادی بات ہے کہ انسان یہ سوچے گوھر کرے کہ میں راہ خدا میں ہوں کے نہیں میں کسی ذاتی مقصد کے لیے تو نہیں نکلا ہوا میرے پیش نظر جو ترجیحات ہے وہ کیا ہے وہ ذات کی ہے وہ اپنے محض قبیلے کے لیے ہیں کسی خاص دنیا بھی مقصد کے لیے ہیں ماز اللہ یا میں سچ مچ راہ خدا میں یہ تیہ کرے ہیں فرمایا رب کریم کے بندوں کی یہ شان ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ سبھی لوگ ان کی تائید کریں کچھ لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں تو قرآن مجید فرماتا ہے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں وہ خوف نہیں کھاتے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی وہ لوگ پرواہ ادھر دیکھئے میں کیا عرض کر رہا ہوں وہ پھر چونکہ وہ کیا ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں انہیں اپنے ارادوں کی خبر ہے ان کی نیتوں کا بزو ہے وہ راہ خدا میں اس صحیح نظریے کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں اب جب کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں تو اس ملامت کی پرواہ نہیں کرتے رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے یہ جو وہ پرواہ نہیں کر رہے اور کسی پریشانی کا شکار نہیں ہو رہے اور اللہ کے رستے میں چلے جا رہے ہیں اور یہ جو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی ان کی تائید کرے جو ان پر تنقید کرے وہ اپنا رستہ لیے ہوئے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یوتی ہی میں یشا یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اس پر عطا فرماتا ہے آپ اپنی راہ کا تائیم ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ساری زندگی یہ تیعی نہیں کرتے کہ مجھے نظریاتی طور پر پختہ ہو کر کون سا رستہ اختیار کرنا جس طرح کی کوئی ہوا چلتی ہے جس طرف کا شور زیادہ ہوتا ہے بلکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حالات کا تقاضہ یہ تھا آپ حالات کے تقاضے کے مطابق ضرور بدلیں اس میں حرج نہیں ہے لیکن عملی طور پر آپ کسی جد و جہد کا تو تقاضے کے مطابق اظہار کر سکتے ہیں لیکن تقاضوں کے مطابق نظریات کو تو نہیں نہ بدلا جا سکتا امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اب فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز نہیں لو کوئی حرج نہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہر چیز نہیں لو لیکن فرمایا کرتے تھے دین وہی پرانا رکھنا جس کا میارت انہیں صحابہ اکرام نے عطا فرمایا نظریاتی طور پر کمزور نہ پڑنا فکریں تمہاری مضبوط رہیں تمہارا ذہن طاقتور رہے ایک بات اور بھی وہ فرماتے تھے وہ فرماتے تھے دینی لوگوں کو اللہ تعالی جو کچھ عطا کرتا ہے دین کی برکت سے عطا کرتا ہے بعض چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جس کے پیچھے کوئی خاص خدا کی بارگاہ میں کسی خاص عمل پر فضل ہو رہا ہوتا ہے وہ جدید دور کے تقاضے آتے ہیں تو وہ خاص چیزیں بعض اوقات ہم سے چھوٹ جاتی یہ مروان بن حکم کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ بہت عبادت گزار تھا بہت اللہ اللہ کرتا تھا اور جس وقت جس کے امیر بننے کا اعلان ہوا اس وقت بھی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا لیکن جیسے ہی حکومت ہاتھ میں آئی پھر وہ کچھ کیا کہ جو سب تاریخ کا عصہ ہے اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے کسی خاص نظریے اور خاص عمل کی وجہ سے نوازتا ہے وہ جو مقبولیت ہوتی ہے اس کے پیچھے ان کی کوئی خاص آجزی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے تقاضے بدلتے ہیں وہ میری طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے بات بڑی اچھی کرنا آتی ہے شاید میں باقی لوگوں سے زیادہ جانا جاتا ہوں اور شورت پاتا ہوں تو یہ چیزیں پھر کمزور کر دیتی ہیں شاید عملی طور پر دنیا کے نظر میں انسان طاقتور ہو جائے لیکن وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے کمزوری آنے لگتی ہے اس کی قلبی کیفیات کے اندر آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے کا کمال یہ ہے کہ فاضل بریلوی نے پرواہ نہیں کی سامنے کون ہے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ انہوں نے ادھر دیکھئے کیا کہہ رہا ہوں لوگوں کی گھڑ بوک میں آنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کہا یار میرا ایک نظریہ ہے میری ایک سوچ ہے کہ میرے لیے سارا کچھ مدینے والے معبور کی ذات ہے اور اس نظریے کے بیچ کوئی چیز نہیں آئے گا کوئی چیز ہم کسی مسلحت کا شکار نہیں ہوں گے ہم کسی جگہ کسی انداز میں بھی عقیدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے ہم مضبوط اور طاقتور رہیں گے اور وہ خاص سوچ جو صحابہ کرام سے مہنی تھی خاص سوچ خاص اسی خاص سوچ پر عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فکری پختگی حاصل کی اگر ان کے حق میں بڑا کچھ لکھا گیا ہے نا بڑی ان پر پی اچ لی کے مقالے لکھے گئے بڑا شاید ہی کسی شخص پر اتنا لکھا گیا ہو جتنا ان پر لکھا گیا لیکن مزے کی بات یہ ہے ان کی مخالفت میں بھی بڑا کچھ لکھا گیا ہے بڑا کچھ لکھا گیا ہے اور یہ بھی حسن ہوتا ہے کسی شخص کا یہ بھی کسی کا حسن ہوتا ہے لیکن نا بلکل جو ہم آدمی ہو میری طرح کوئی اس کی احسیت ہی نہ ہو اس کا مخالف بھی کوئی نہیں ہوتا لیکن اگر انسان میدان میں سفر کرے نکلے تو پھر اس کی گاڑی کئی گاڑیوں کو کراس بھی دو کرتی ہے نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشان بھی تو ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو جینا آتا ہے یہ اس کا بھی پورا مزہ لیتے ہیں حضرت شار بخاری خلیفہ آیال حضرت مولانا زفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ لے نا آج کل جس طرح یہ مزاد جائے نا ہمارے ہاں وٹس اپ بہت آتے ہیں اور اللہ خیر کرے سب کے ہاتھوں میں موبائل اور بعد میں شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وہ وٹس اپ کیا تھا آپ نے جواب ہی نہیں دیا تو بھئی آپ نے ایک وٹس اپ کیا تھا ہو سکتا ہے جس کے فون پر آپ نے کیے ہو اسے کو چھ سات سو آتا ہو روز کا تو یہ مشکل کام ہوتا ہے بعض وقت ہر شخص کو بھر موقع اور اسی وقت جواب دینا اور ہو سکتا ہے جس چیز کی آپ فوری طور پر اس کا جواب مانگ رہے ہیں اس کا جواب دیکھنے سوچنے بھی وقت لگتا ہو اس زمانے میں خطوط آتے تھے اور ایک مستقل کام ہوتا تھا علماء کے لیے خطوط کو دیکھنا ان میں سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات لکھوانا تو سارے کاموں سے فارغ ہوں کہ عالی حضرت رحمت اللہ نے اثر کے بعد خطوط دیکھتے تھے ان کے جواب ہی ملاف کرواتے تھے تو حضرت زفر الدین بحاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر تھا تو خط پڑھتے پڑھتے نہ ایک خط وہ بھی آیا جس میں ماز اللہ لوگوں نے عالی حضرت کو برا بھلا کہا تھا ہمارا مزاج صرف میٹھی گولیاں کھانے کا ہے حالانکہ کبھی کڑوی کو بھی قبول کرنا چاہیے اس میں بھی لطف ہوتا ہے اب انہوں نے بہت برا بھلا کہا تھا ماز اللہ اب یہ مرید تھے خلیفہ تھے اور صحیح والے عقیدت مند تھے قلبی طور پر چاہتے تھے عالی حضرت کو طبیعت پریشان ہوئی مرجھا گیا مزاج اور اس قدر زیادہ پریشان ہوئے اتنے بڑے عالم تھے کہنے لگے حضور میں ان لوگوں پر مقدمہ کروں گا جنہوں نے میرے شیخ کے بارے میں یہ کہا ہے یہ جو دین کا علم ہوتا ہے نا اور یہ جو عقیدے کی پختگی ہوتی ہے یہ آدمی کو نا ذہنی طور پر طاقتور کر دیتی ہے بندہ گھبراتا نہیں اب انہوں نے کہا میں مقدمہ کروں گا اور سخت سست کہوں گا اور میں ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کروں گا حال حضرت مسکر آ رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان بڑے بڑے تحمل سے بردباری سے فرمانے لگے آپ وہاں جائیے علماری میں کچھ اور خطوط بھی پڑے ذرا نکال لائیے تو وہ خطوط نکال کے حضرت شہر بخاری لائے تو اب ان خطوط میں بڑے بڑے علقابات حضرت کے بیان کیے گئے کسی نے کہا آپ برکت العاصر ہیں کسی نے کہا آپ مجدد وقت ہیں کسی نے کہا کہ آپ امام وقت ہیں تو یہ دیکھئے سمجھانے کا خوبصورت طریقہ بڑی بردباری سے تحمل سے فرمانے لگے مولانا آپ میرے مخالفین پر مقدمہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کریئے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے ان کو جائیدادیں بانٹیں نہ ان کے لیے پہلے انعامات کا اعلان کریں تو پھر ان پر مقدمہ بھی کر لیتے ہیں اور اتنے سارے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں آپ تعریفیں کرنے والے کو دیکھیں گے یا دو چار تنقید کرنے والوں کو دیکھیں گے میں نے اپنے طلباء کو ایک دن مدرسے میں ایک بات سمجھا رہا تھا آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹے ہیں ان کو میں سمجھا رہا تھا مثال دے رہا تھا میں نے کہا آپ جمعہ پڑھائیں گے کل کو تو بازو کا سو بٹا سو نمبر نہیں ملتے آدمی کو مجمع میں فرض کیجئے آپ کے پاس سو لوگ آئے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اور اچانک آپ کے نظر پڑھی ہے تو تین بندے آپ کے مخالف ہیں میں نے کہا یوں نہ کرنا کہ سارا جمعہ ان تین پہ لگا دو اس لیے کہ وہ جو ستانوے بیٹھے ہیں وہ آپ سے پیار کرنے والے ہیں وہ آپ سے سیکھنے آئے ہیں فیض پڑھنے آئے کتاب و سنت کے اسبات پڑھنے آئے آپ نے وہ تین کو ذہن میں رکھ کے اشاری بات کر دی ان تین کو نکال دو ان ستانوے پر توجہ کرو جو رسول رحمت کی باتیں سننے آئے زندگی آسان ہو جائے گی آپ کو محسوس ہوگا کہ کام کرنے کے لیے گنجائش بن گئے ہم نہ اور پھر عجیب ذہن بن جاتا ہے بعض لوگوں کہا کہ وہاں جو تین لوگ کھڑے ہیں شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں اوہ بھائی آپ اتنے اہم نہیں ہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں وہ جو وہاں چار لوگ بیٹھے ہیں شاید میرے مخالق بیٹھے ہیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے آپ سجدہ صاف کر لیں ایسا نہیں ہے وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں آپ بلا وجہ علد گئے ہیں آپ نے اتنے سارے اپنے مخالق جان لیے آپ کام کریں اور آپ نظریاتی رہیں اور آپ آگے بڑھیں اور اس سوچ سے آپ نکل جائیں کہ مجھے شاید نظریاتی طور پر بھی کمزوری دکھانے پڑے گی تو پھر ہی کام ہوگا آپ نظریاتی بنیادوں پر مستقم ہو جائیں فکری طوانائی پیدا کریں حالہ حضرت رحمت اللہ علیہ وآلہ نے ایک سوچ کا نام ہے ایک فکر کا نام ہے ایک زاویہ نگاہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک یہودی سے گھوڑا کریدا تھا کہ بعض روایات میں اونٹ ہے تو محبوب نے سعودہ کیا تو حضور اکیلے تھی اس کے ساتھ تو آپ نے اسے کہا سعودہ تیپ آگیا فرمایا میں گھر جاتا ہوں اور میں پیسے لے کے آتا ہوں ابودعو شریف میں آپ کو یہ روایت ملے گی سرکار تشریف لے گئے تو پیچھے سے یہودیوں نے اسے کہا کہ تم نے تو سستہ بیچ دیا ہے تو میں گئے وہاں تھا ہی کوئی نہیں وہ مکر گیا یہودی کریم پیسے لے کے گھر سے تشریف لائے فرمایا یہ پیسے لے لو گھوڑا دے دو کہنے لگا کون سا گھوڑا کیسا گھوڑا میں نے تو نہیں بیچا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یوں تمہیں مکرنا نہ چاہیے تھا میں نے تم سے خریدا ہے تم نے بیچا ہے اب تم مکر رہے بات تھوڑی سی بڑھ گئی گفتگو ہونے لگی تو کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے انہی لوگوں کے بیچ محبوب کے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی تشریف لے آئے اللہ اکبر اب وہ جو گفتگو طویل ہوئی تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں باتوں کہ اللہ جانتا ہے وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے بلکہ وہ تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع وہ خدا کے بندے پہلے پوچھ تو لے ہم نے معافی دی بھی ہے کی نہیں آپ نے تو گن پوائنٹ پہ معافی مانگ لی فوراں بات شروع ابھی تو ہم نے دی نہیں آپ نے تو مانگی اور ساتھ ہی بات شروع کر دی پہلے لے تو لو ہاں تو کرا لو بہت لوگ باتیں کرتے ہیں تو بھی بڑی باتیں کرنے والا شخص تھا کیے جا رہا ہے باتیں اور کریم معبوب کھڑے مسکرارے کہنے لگا اچھا بتائیے آپ کے دین میں فرمانے لگے گواہ پیش کیے جاتے کہنے لگا ٹھیک ہے اگر کچھ شخص گواہی دیتا ہے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں دے دیتا ہوں اب ہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا گواہی کیسے دیتا حضرت خزیمہ مجمع کے بیچ پیچھے کھڑے تھے اپنے دونوں ہاتھ یوں بلند کیے عرض کی حضور میں دیتا ہوں نا گواہی میں حاضر ہوں نا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے اس نے بیچا ہے اس کی بات پوری ہو گئی اس نے کہا تھا کوئی ایک کہہ دے تو میں دے دوں گا اس کا دعویٰ جو تھا وہ مکمل ہو گیا اس کو پیسے دیئے گھوڑا لیا اور سیدنا بلال گھوڑے کو گھر لے کے جا رہے ہیں اللہ کے محبوب نے نا جناب خزیمہ کو تھبکی دی اور تھبکی دے کے فرمایا یار ایک بات تو بتاؤ یا آپ نے زیادہ توجہ کرنی ہے میری بات پر زیادہ توجہ کی گئے گا حضور فرمانے لگے تم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا گواہی کیسے دے دی کیا جواب ہے کیا نظریہ ہے کیا سوچ ہے جناب خزیمہ رک گئے اور پھر ہاتھ اٹھا کے اپنی آنکھوں سے آنسوں پوچھنے لگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا میں نے تو آسمان کی خبریں آپ کے کہنے پر مان لی ہیں اتنی بڑی گواہی آپ کے کہنے پر مان لی ہے تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں اب نظریہ بنا اب نظریہ سنیے سنیے اب نظریہ بنا اب فاضلِ بریل بھی بھولے اور فرمانے لگے یہ زندگی نظریاتی زندگی ہے حضور کیا مطلب فرمائے اس کا مطلب ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لوگو اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں نے نہ محبوب کی زبان کو صرف ساری زندگی جو صبح ہو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی موں سے ان کے وہ بات ہو کے رہی اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام فرمایا بس ہم نے نظریہ بنا لیا جو محبوب فرما دے جس وقت فرما دے وہ جس حال میں فرما دے ہم نے محبوب سے ادھر ادھر ساری زندگی دیکھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے میں آپ سے ارز کروں یہ زندگی بڑی نظریاتی زندگی ہوتی ہے یہ زندگی بڑی تازگی والی زندگی ہوتی ہے یہ لوگتانہ دیتے رہے ہمارے مشاہد کو بڑے بنیاد پرست ہیں ہلتے ہی نہیں تو میں کہا کرتا ہوں جس کی کوئی بنیاد ہوگی وہ ہلے گا کیسے تمہاری بنیاد ہی نہیں ہے تمہاری بنیاد ہی نہیں ہے تو تم تو کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر جاؤ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے عقیدے کی بنیاد مضبوط کی کتنا الجاؤ ہے آج دنیا میں اور کتنا تضاد ہے آج نظریاتی اور کتنی چیزیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن آپ یقین کریں جس وقت بھی کوئی شخص جس رنگ میں بھی کسی جگہ تھوڑا سہی در ادھر ہوتا ہے فوراں فاضلِ بریلوی یاد آتے ہیں انہوں نے کہا تھا نظریاتی کمزوری نہ دکھانا محبوب کے ہر ہر صحابی کا احترام کرنا نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں اپنے دلوں میں ہمیشہ عقیدت اور احترام کے جذبے رکھنا زندگی نظریاتی گزارنا اور کبھی بھی ایسے لوگوں کی طرف نہ جانا جن میں ذرا بھی فکری تضاد پایا جائے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں دیکھا بڑے بڑے جببہ و دستار کو نہیں دیکھا فکری بنیادوں کو ساری زندگی مضبوط رکھا ایک بات اور میرے بھائی آل حضرت کے زندگی میں آپ کو بڑی غالب نظر آئی بڑی غالب یہ جو محبت ہوتی ہے نا محبت یہ نا ساری زندگی کو تازہ رکھتی ہے انسان گھر میں کروڑوں روپیہ ہونا بچے بھی فرما بردار ہو ہر چیز موجود ہو صرف میاں بی بی کے درمیان محبت نہ ہو کہنے کو یہ ایک سادہ سا لفظ ہے ہر چیز ہے گھر میں صرف زوجین کے ماں بین محبت نہیں ہے تو میرے بھائی گھر کوئی نہیں چلتا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے انسان سخت تکلیف محسوس کرتا ہے آپ بہت اچھی تنخواہ ہے آپ کی اور سیلزی پیکج بڑا اچھا ہے اور آنا جانا آپ کے لئے آسان ہے اور آپ کو بہت سادہ آلاؤنسز بھی ملتے ہیں لیکن جسے کہ آپ آفیس میں کام کرتے ہیں وہاں دائیں پائیں جتنے لوگ ہیں ان سے آپ کی بنتی نہیں محبت کا رشتہ نہیں یاد رکھنا ساری آسانیوں کے باوجود انسان کا دفتر جانے کو جی یار وہاں گروپنگ بہت ہو گئی ہے پیار نہیں ہے اور پھر کام محبت سے کیا جائے تو وہ بندے کو تھکاتا نہیں تھکاتا نہیں اور جب انسان محبت سے کام نہیں کرتا تو تبیہ تکتاتی ہے بڑی جلدی بندہ تھک جاتا ہے زندگی میں سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہے کھانے پینے سونے کی بھی بڑی ضرورت ہے پر محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے جن کے بڑے تعارف ہیں وہ اسری علوم پر بھی پوری مہارت رکھتے تھے دنیا کیا کر رہی ہے عالمی دنیا کیا کر رہی ہے اور مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں کس لاحے عمل کے مطابق کام کرنا چاہیے اس پر بھی نظر رکھتے تھے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے بیٹھتے تو صرف ترجمہ نہ کرتے بلکہ اس کی پوری ترجمہ نہیں کرتے اور تمام تفاصیر کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کو قرآن حکیم سمجھاتے وہ جب حدیث کی بات کرتے تو وہ اس طرح حوالے ڈھوک ڈھوک کے لاتے کہ اس کے بعد پورے پورے ادارے بیٹھ گئے اور پھر جا کے تخریج کا کام مکمل ہوا وہ جب جزیاد لکھنے بیٹھتے فکھ اور رسول فکھ کے تو بڑے بڑے مفتیانے کرام کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں یہ لکھتے اتنا کمال ہیں تو اس سے پہلے مطالعہ کتنا کرتے ہو ہر معاملے میں ان کی گہرائی اور گہرائی اتنی پائے کی ہم لوگوں پر نا ہمارا کام غالب ہو جاتا ہے آپ نراز نہ ہوئیے گا مجھ سے یہ جاج صاحب ہوتے ہیں نا یہ گھر جا کے بھی جاج صاحب ہی بڑھ جاتے ہیں ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی دو تن فیصلے ہی کرا لیں بھئی آپ گھر میں جاج نہیں ہے ٹیچر کا خیال ہوتا ہے گھر جاؤں تو صاحب کو نکالو کتابیں سبب پڑھاؤں آپ گھر میں ٹیچر صاحب میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ آپ کی مختلف جہتے ہیں حیثیتیں ہیں کہیں آپ بیٹے ہیں کہیں آپ باپ ہیں کہیں آپ دادا ہیں کہیں آپ شوہر ہیں آپ کو ہر مقام پر اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے کہیں کوئی آپ کے سامنے آپ کا حکم ماننا ہے اور کہیں آپ کو کسی کا حکم ماننا ہے ہم بعض وقت اپنے کام کا اتنا غلب ہو جی میں باہر سے بڑا آیا ہوں تو میں تھکا ہوا آیا ہوں بچوں کو وقت نہیں دیتے ان کو ذرا لے جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت کو خوش کر دیتے ہیں اس کے ذہن کو سخت کر دیتے ہیں اس کے مزاج کو بعض وقت تر شروع کر دیتے ہیں آپ اپنے لہجے میں حسن رکھیں آپ جو کام کرتے ہیں باہر کی پریشانیات ذرا باہر چھوڑ دیں گھر میں آپ بیوی کا لباس ہے وہ آپ کا لباس ہے اس بیچاری کو آپ سے دو باتیں کرنی ہے اور جو آپ سے ہو سکتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی والدہ جو آپ سے کہہ سکتی ہے وہ کسی اور سے کہہ سکتی بچوں کو آپ کے ساتھ کھیلنا ہے آپ کے کنتوں پر سواری کرنا ہم اپنی ناچیزوں کو غالب کر لیتے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ مناظرانہ گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں فقہ ہی کام کرنے والے ہوتے ہیں سوالوں کے جواب دیں ان پر کام کا بوجھ ہوتا ہے بہت زیادہ بعض اوقات ان کی طبیعت میں خوشکی آ جاتی ہے سب جگہ نہیں بعض اوقات کہیں کہیں فاضلِ بریلوی کا کمال یہ ہے کہ اتنے علوم میں مہارت رکھتے تھے پر ان کا تعبو پتہ کیا تھا کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں یعنی سارا دن سوالوں کے جواب ہیں فقہی جزیات ہیں بڑے بڑے دلائل ہیں بڑا کچھ لکھنا ہے لیکن وہ تازہ دم رہے کیوں کہ جب رات ہوتی تھی تو وہ فرماتے تھے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ان کا مزاج تھا کہ وہ ہر وقت نات مبارکہ کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح محبت رسول کے جان کے اندر مہم رکھتے طبیعت کو تعدہ رکھتے اور فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ ہم بھی محبت کرتے ہیں نہیں مانتے کچھ لوگ کچھ لوگ مانتے ہیں نیر سارے لوگوں کا پیسوں سے پیار ہوتا ہے پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے میں اپنے بعض لوگوں سے دل لگی بعض دوستوں سے کرتا ہوں کبھی کبھی میں کہتا ہوں یار تیرے پاس پیسے نانا ہوں تو تیری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگتی اور تیری جن میں پیسے ہوں تو تیری صحت بھی ذرا ہوتا ہے پیار لوگ نہیں شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے دو چار لوگ تعریف کرنے مالونا بڑی بات ہے آپ کی بڑی بات ہے اگر محبت دولت سے شہرت سے اقتدار سے چاہا جانے سے ہو جائے گی تو دل اور رنگ اختیار کر جائے گی لیکن اگر محبت ہوگی نا رسول رحمت سے آپ یقین کریں طبیعہ تھنڈی رہے گی جتنا ڈپریشن دنیا میں پھیل گیا ہے ٹینشن پھیل گئی ہے انزائٹی کے مریض بڑھ گئے ان کا ایک ہی حل ہے کہ رات کو باوضو سوئے اور حضور کی نات سون کے سوئے اور درود پاک کا ذائقہ لے کر سوئے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو محبوب حجازی کو دل میں بسا کر سوئے آپ یقین کریں حل نہیں ہے اس کے علاوہ امت کا اور کوئی کوئی حل نہیں ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو کافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا یہ تو میرے عزیز جب تک اس پر پوری طرح اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کہ بابت جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو غلبہ نظر آئے گا حضور کی محبت کا چاشنی نظر آئے گی نبی پاک علیہ السلام کے پیار کی اور اتنے بڑے عالم ہیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظہ عطا فرمائے ان شراحِ صدر دیا اور وہ جسم تاگئے ہیں سکھے بٹھا دئیے لیکن جب حضور کی محبت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بعض جگوں پر یوں بھی کہتے ہیں کہ تہبانہ صحیح افضل چلو مکہ ہی بڑا ظاہر وہ نا آپ میری بات کو سمجھیں دلائل رکھتے ہیں ان کے پاس سمبار ہے دلائل کا لیکن وہ کہتے ہیں ہر جگہ کوئی ہر جگہ کوئی مناظرانہ باتیں ضرور کر دیئے ہر جگہ کوئی ضروری ہے ہم تمہیں دلیلیں دیتے پھرے ہر جگہ کوئی ضروری ہے کہ ہم تمہیں نکال نکال کے حوالے ہی نکھائیں گے فرمانے لگے تہبانہ صحیح افضل اوہ چل مکہ ہی بڑا ظاہر اور ہماری بھی مجبوری سمجھنا ہم عشق کے بندے ہیں تو ہماری مجبوری بھی تو سمجھنا یہ میں بڑا کھولا ہے میں نے شیر کو پر میں سمجھ نہیں سکا اتنا بڑا آدمی اور یہ والی بات جو ایک تو ہے نا میری طرح کا بندہ جو دلائل نہیں رکھتا اور پوری طرح وسوگ نہیں رکھتا اتنا بڑا شخص جو علم پر اتھارٹی ہے جن کی ایک کے کتاب کو کھولا جائے تو پی اچ ڈی کا مقالہ بنے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہو گیا نہ تو ہمارے ساتھ بیعث کر ہماری مجبوری سمجھ تیبا نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے دوستو محبوبِ حجازی کے قدموں میں پوری طرح لگ جانا پوری طرح جوڑ جانا اپنے محبوب سے پوری طرح محبوبِ کریم علیہ السلام دیکھو نا ان کے پاس الفاظ اتنے زیادہ تھے کہ کبھی ان کا کلام پڑھے نا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے کبھی پڑھے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے لفظوں نے خود ہاتھ باندے ہوئے کہ حضور ذرا مجھے لکھیے گا ذرا مجھے لکھیے گا ذرا مجھے لکھیے گا یعنی بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بعض دفعنا ڈکشنری مگانا پڑ جاتی ہے کہ بھلا یہ لفظ جو ہے کس زبان کا ہے اور کس طرح انہوں نے اس کو شیر کے اندر جو ہے وہ وزن بھی پورا ہے مفہوم بھی عالی ہے اور خوبصورتی بھی پوری ہے لیکن جب بات آتی ہے نا حضور کی اولاد پاک کی وہ جب انسان کے پاس وہ سمجھتا ہے نا لفظوں کا ذخیرہ قتم ہو رہا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کیا بات ہے کیا بات وہ یہاں اتنی بات کرتا ہے کوئی لفظ نہیں بیان کرتا کہتا ہے کیا بات حضور کی اولاد پاک کی بات آئی ہے نا رسول پاک کے گلشنِ غانہ کی بات آئی حضور سید عالم علیہ السلام کے مقدس خاندان کی بات آئی ہے تو ان کے پاس بڑے لفظ تھے بڑا کچھ کہہ سکتے تھے پر حضرت نے الفاظ چھوڑ دیئے کہنے لگے کیا بات رضا بچھوڑ زیادہ باتیں نہیں کرتے چپ کر مہرِ علی ہونے تھے جان یوں بولن بھی کہنے لگے کیا بات رضا یعنی میں اس پر کلام کیا کروں اور جو اگلا شعر ہے وہ پچھلے سے دیکھیں جھڑتا کیسے کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ قلی جس میں یعنی زہراہِ قلی جس میں تم کہتے ہو میں اس چمنستان پر بات کروں میں اس گلشن کی بات کروں اس پر کلام کروں جس کی قلی کا نام سیدہ فاطمہ ترزہرا ہے اس پر بات کروں اور یہ صرف میرے امام کا عقیدہ ہے جھوٹے دعوے کرنے والوں یہ صرف میرے امام کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں ابھی تو سید زادہ پہلے دن بھی سکول میں نہیں گیا ابھی تو علی بات آسا بھی نہیں پڑا کوئی ڈگری نہیں کوئی نماز نہیں صرف مسلمانوں کے گھر میں اور سادات کے خاندان میں سید و لکیدہ گھر میں آیا ہے یہ صرف میرے امام کا نظریہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور یعنی بچہ بچہ نور کا حضور کس طرح ہے تو فرمان جلے گے اس لیے کہ تُو ہے اینے نور تیرا سب گھران آئی تیرا سب گھران کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلیج اس میں حسن اور حسین پھو اتنی بڑی بات اتنا بڑا پیار اتنا بڑا درد یارو سنو ایک شہزادہ آلہ حضرت کے گھر میں نا سادات کا آ گیا کام کرنے کے لئے بچے آتے تھے نا گھروں میں کام کرتے ہیں پتہ نہیں تھا اس کو نوکری پر اکڑیا گیا ویسے فاضل بریل بھی خود کہتے ہیں کہتے ہیں میں خانہ زادے کوہنا ہوں سورت لکھی ہوئی میں خانہ زادے کوہنا ہوں سورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پیدر کی ہے میں کوشش کروں گا پر میں آپ کو یہ شعر سمجھا نہیں سکتا میں پہلے اعتراف کرتا ہوں سمجھان کہتے ہیں میں خانہ زادے کوہنا ہوں یا رسول اللہ میں کوئی نیا نہیں ہوں میں آپ کا خاندانی غلام ہوں وہ کہتے ہیں میں خاندانی نوکروں فلان کے گھر میں میرا والد میرا باپ میرا دادا پردادا سب میں خانہ زادے کوہنا ہوں سورت لکھی ہوئی کہتے ہیں حضور ہمارے نام نہیں لکھے آپ کے رجسٹروں میں آپ کے غلاموں کے جو رجسٹر ہے ان میں ہمارے نام نہیں حضور ہماری صورتیں لکھی ہوئی صورتیں ہماری شکلوں سے واقفیت ہے کہ ہم غلام ہیں اور کس کس کی واقفیت ہے بندوں کنیزوں میں میرے مادر پیدر کی ہے میرے باپ دادا نانا پڑھنانا وہ بھی غلام ہے بندوں میں اور کنیزوں میں میری ماں میری نانی میری دادیا بندوں کنیزوں میں میرے مادر پیدر کی ہے حضور ہم تو خاندانی غلام ہیں نوکری کریں ہم آپ کے میرے میرے شروع سے پیچھے سے آپ کے گھر کی غلامی ہے یا رسول اللہ شہزادہ آ گیا ہے اور سیزادہ ہے حضور سے نسبت اور غربت کے ماحول میں اسے کام کرنا ہے یہاں رکھ لیا گیا اسی شام آلہ حضرت رحمت اللہ کو کسی نے بتایا حضور سید ہے اور یار کہاں بڑی بڑی تقریر کرنے والوں کا بھی مزاج کئی دفعہ اور رنگ اختیار کر جاتا ہے فاضلِ برہنوی شہزادے کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں مخدومزادے بتایا نہیں کہ آپ سید ہیں ارز کی حضور بس وہ ضرورت تھی گھر میں تو میں کام پہ آ گیا فرمان لگے جو آپ سے انہوں نے مہانہ وظیفہ طے کیا ہے وہ بھی ملے گی ملے گا اور میرے گھر کے افراد آپ کی خدمت بھی کریں گے چونکہ میں خانہ زادہ دیکھو نہ ہوں سورت لکھی ہوئی اور کشہزادے آپ آرام سے تشریف رکھیں گے اس گھر میں رہیں گے جو ہم سے بن پڑے گا ہم آپ کی نوکری یہ وہ والی زندگی ہے جس زندگی نے پوری طرح جس طرح گونگ لیا جاتا ہے نا آٹا اس طرح حضور کی محبت میں انہیں گونگ لیا تھا پوری ان کے چاروں جانب پہرا رہتا تھا نبی کریم علیہ السلام کی غلامی او میرے دوستو کاروبار کے لیے رونے والے لوگ نوکری کے لیے رونے والے لوگ عہدوں کے لیے رونے والے لوگ اور آلات کو گھر میں بچوں کو لے جا میں بڑا پریشان ہوں کاروباری معاملات میں بچے بھی پریشان ہیں گھر میں انچی آواز میں بات نہیں کرتے ہمارا ابب کبھی تو ایسا ہو نہ بھائی کہ تُو گھر کے اندر رو پڑے اور تیرے بچے آ کر پوچھے امہ سے کہ والد کو کیا ہوا کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے تو والدہ کہے بیٹا تمہارے والی بات نہیں تم جاؤ امہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے بیٹا تم جاؤ بچے اسرار کریں کہ آخر وجہ کیا ہے والد کو کبھی اس طرح ٹوٹ کے روتے دیکھا نہیں تو کبھی تو ایسا ہو نہ کہ ماں کہے بیٹا تمہارے والد کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے ان کے دل میں نبی پاک صلات و سلام کے مدینہ منورہ کی جو محبت ہے وہ غلبہ کر جاتے انہیں وہ یاد آتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے میری طرح بڑی پگڑی باننے والا شخص اور دس پانچ اس کے پوسٹر بھی لگتے اور وہ کسی کے سامنے جھکے اور کسی کی دست بوسی کو جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن آپ یہ رنگ دیکھئے نا کوئی شخص بھی مدینہ منورہ سے ہو کے آتا تو آلہ حضرت وقت نکال گئے ارز خود ملنے کے لئے تشریف لے جاتے خود جا کے ملنے ایک جوتے بنانے والا موچی بریلی شریف میں مدینہ منورہ کی حاضری دیکھ آئے خود تشریف لے گئے کہا آپ حج کر مدینہ گئے تھے کہ حضور چند دن کی حاضری رہی اتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا علمی نام ہے سینکڑ لوگ ان سے لاکھوں کروڑ لوگ ان سے وابستگی عزاز جانتے ہیں آپ مدینہ سے ہو کے آئے حضور کا شہر نور دیکھ آئے ہیں عام آدمی جوتے بنانے والا فاضل بریل بھی رحمت اللہ لے کہنے لگے اپنے پیر نکال نا مجھے چھوم نے عجیب منظر ہے عجیب رنگ ہے نسبتوں کا یہ والا اکرام یہ والا در ہم نہ بحثوں کی دنیا میں چلے گئے ہیں ہم نے کسرت کار کی وجہ سے اپنے دلوں کو سخت کر لیا وہ جو نات رات کو ذائقہ دیتی تھی نات خانوں سے معذرت کے ساتھ کبھی کچھ نات خان کہتے ہیں ہمیں بھی پانچ منٹ کی حاضری لگ نہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ تین ہزار آدمی بیٹھا ہو تو صرف ہزی وقت ایک تو آلہ حضرت نے ہمیں نظریاتی پخت کی دی ہے کبھی کمزور نہ پڑے کبھی کمزور نہ پڑے اور ناز سے جیے کہ آپ کو آلہ حضرت نے وہ والا عقیدہ دیا ہے جو عقیدہ صحابہ کرام اور اہل بیت اتحار کا عقیدہ ہے آپ بہتور ناز زندگی گزارے اور میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں پورے یقین کامل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں خدا نظریہ آصل ہے نظریہ بنیاد ہے نظریہ سے کبھی کمزوری نہ دکھائیں اور دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی حضور کی غلامی والی بنائیں محبت والی بنائیں آپ آلہ حضرت رحمت اللہ کا پیغام ہے وہ حضور کا ذکر پاک کرتے نبی پاک کی نات لکھتے حضور کے فضائل شمائل خسائل بیان کرتے ساری زندگی انہوں نے رسول رحمت علیہ السلام کی بات کی ہر وقت حضور کے اذکار میں انہوں نے وقت گزارا آج دیکھیں انا زمانہ بیٹھ گیا ہے لیکن ان کا کلام شیڑ دیا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ نظریہ ہی ایک ہے کہ حضور سے پیار کرنا ہے اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں جو ہمیں عالی حضرت نے دی ہیں ان سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں ایک بھی دنیاوی محبت کا بھی اڑ لوگ نا کوئی بھی دنیاوی دل سخت کریں آپ کوئی سمجھ نہیں آئے گی کیا وجہ ہے میں بور بور کیوں ہوں پریشان کیوں ہوں خیالات کیوں علج گئے یہ سمجھ نہیں آئے گی لیکن اگر یہ ساری دنیا داری سے نکل کر رات کو حضور کی نات ہمارے بہت بڑے عالم تھے خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی پاکستان سید بلبرکات شاہ صاحب احمد اللہ تو جب ظاہری طور پر نظر بہت کمزور ہو گئی تھی اور پڑا نہیں جاتا تھا اور بیمار تھے تو کسی شاکیر کے ذمہ لگاتے تھے کہتے تھے کوئی حضور کے فضائل کی کتاب اٹھا کے لاؤ اور نبی پاک کے فضائل مجھے سنا کبھی شیخ محقق کی مدار جو لبوبہ مگا رہے ہیں کبھی قاضی یعجاز کی شفا شریف مگا فرماتے یہ مجھے سنا حضور کا ذکر سنتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا میری طبیعت میں راحت ہوتی ہے یہ سبق ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں بعد کہنے میں سمجھانے میں کہیں بھول گیا تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور جو میں نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مما علینا اللہ